بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل لہذا یہ سعودی عرب اور حسی باغیوں میں کے درمیان جو معاملات اتمنہ شدت آگئی ابھی جو بڑا حملہ ہوا آپ نے دیکھا باغیوں نے جزان شہر سعودی عرب پر حملہ کیا دو لوگ اس میں جہاں بھاک ہوئے اور سات لوگ زخمی ہوئے ایک کا یمن سے اور ایک کا سعودی عرب سے تعلق اور یہ حملہ ہوا جمعے کی رات ہفتے کی صبح کہہ لیا اور اب اس میں دیکھیں چھے لوگ جب وہ شدید زخمی ہوئے قریبی گاڑیاں دکانیں وہ بھی شدید انہیں نقصان پہنچے اور یہ پہلا موقع ہے کہ سعودی عرب کا کچھ جانی نقصان ہو اس سے پہلے یمن کا تو ہم اکثر سنتے رہتے تھے جانی نقصان ہوتا لیکن یہ پہلی دفعہ حسی باغی جو ہے وہ نقصان پہنچانے میں سعودی عرب میں بھی کامیاب ہو گئے یہ دوہزار چودہ سے یہ تنازعہ جاری ہے بلکہ دوہزار گیارہ سے شروع ہوا تھا ایران کی حمایت جو ہے وہ حسی باغیوں کے یمن کے شمال میں آپ کو بتایا سرہ شہر کے کنٹرول ان کے پاس ہے اور سعودی عرب امریکہ اور ان کے اتحاد جو ہے وہ مل کر اس یمن پر یہ چڑھائی انہوں نے کی جنگ شروع کی جس میں اب تک تاریخ کا بدترین کرائسز جو ہیمن کرائسز بھوک فلاس غربت عدویات کی کمی اموات اور اقوام متحدہ کی آنکھیں کھول دینے والی رپورٹس ہیں لیکن یہ معاملہ کسی طرف جا نہیں رہا سعودی عرب کی طرف سے نہ پیچھے ہٹ رہے ہیں نہ یمن کے جو حسی باغی ہیں وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہے پاکستان کی حکومت میں شاید اب کچھ تبدیلی آ رہی ہے موقع میں کہ سعودی عرب اور یمن کے معاملے پر کھل کر اب پاکستان سعودی عرب کی حمایت کرے گا ماضی میں پاکستان نے کہا تھا کہ میں ایک سرپنچ کا ایک میڈییٹر کا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں لیکن آج حکومت کی طرح سے جو بیان ہو سی باغیوں کے خلاف آیا ہے اس وقت ایسے لگ رہے کہ اب پاکستان کا جھکاؤ سعودی عرب کے ساتھ تعاون کرنے پر تیار ہے اس کی بڑی وجہ آپ کو پتہ ہے حکومت کے حالیہ سعودی عرب سے جو نئے تعلقات ان میں بہتری آئی پھر ان کی مالی ام داد اور تعاون آئے اور پاکستان کی لیکن اگر پالیسی خارجہ پالیسی نیوٹرل ہی رہے تو زیادہ بہتر ہوگا کیوں معاملات اس طرح زیادہ خراب ہوتے ہیں اب سعودی عرب دیکھیں اپنے خود بلیسٹک میزائل بھی تیار کرنے لگیا اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں اس کی چین مدد کر رہے ہیں اب ذرا غور سے دیکھیں کہ چین اور ایران آپس میں پچیس سال کا معایدہ بھی کر چکے ہیں اربو ڈالرز کی ان کی ڈیلز ہیں اور دوسری طرح سعودی عرب اور چائن جو ہے وہ آپس میں قریب بھی آ رہے ہیں ظاہر ہے ایران کو پسند نہیں آئے گا کہ سعودی عرب کی طرح سے اب صاف الفاظ میں ایران پر حملے کی پیشنگویاں بھی کی گئی پہلے حالانکہ ابھی حال ہی میں ان کے درمیان بڑی بہترین ملاقاتوں کا آغاز بھی ہوا لیکن ایران اور سعودی عرب آپ کو پتہ ہے قریب آ جائیں تو امت مسلمہ میں تحاد ہو جائے یہ تو بڑا مشکل کام ہے اس پر انشاءاللہ مزید میں آپ کو جو خبریں آ رہی ہیں تو فرام آپ کو ڈیٹیل کرتا پاکستان ہوگا لیکن اس وقت دنیا کرپٹو کرنسی کی طرف بڑھ رہی ہے لیکن پاکستان اور ہندوستان اسے بین کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے دنیا ڈیجٹلالیزیشن کی طرف جا رہی ہے جہاں روایتی انداز میں آپ کو پتہ کام کرنا ختم ہوتا جا رہا ہے پھر وہ باگی وجہ سے بہت سی سنتیں اور شعبے ایسے ہیں وہ بدل رہے ہیں لیکن پاکستان ہندوستان میں لاکھوں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی ان دولوں ممالک میں کیوں استعمال آپ نہیں کر رہے ہیں اور ابھی پاکستان کی حکومت نے آپ کو پتہ تین مہینے سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ حکومت کرپٹو کرنسی کو ریگولرائز نہیں کرے گی دوسری طرف ہندوستان میں نومبر کے مہینے میں اس کو بین کر دیا کہ تھا بڑا بل پیش کیا گیا تھا انہوں نے کہا تھا جی کہ ان کا جو ڈاٹا ہے اس کا بلومبار کے مطابق جنوبی ایشیا کے ان ممالک سے دس ملین ڈالرز کی بڑی ٹرازیکشن ہوتی ہیں ان میں سے بیتالیس فیصد ہندوستان انتیس فیصد پاکستان اور اٹھائیس پاکستان میں اس وقت بیس ارب ڈالر کی کرپٹو کرنسی لوگوں کے گھروں میں موجود ہے جبکہ ہندوستان میں راوٹرز کے مطابق چار سو ارب ڈالر کی کرپٹو کرنسی لوگوں کے پاس ہے کل لگ بگ دو کروڑ کے قریب کرپٹو کرنسی کے انویسٹرز موجود ہیں جن کا پیسہ ہے اور اب دیکھیں کہ ہندوستان کی حکومت نے کریک ڈاؤن بھی شروع کر دیا کرپٹو پر اور نومبر میں جو بل پاس ہوا اس کے تحت سنٹرل بینک کے علاوہ آپ کو پتہ ہے جو پرائیوٹ طور پر اور کسی کو کرنسی چلانے کی اجازت نہیں ہے نرندرہ موڈی نے تو یہاں تک یہ بات کر دی جو ہندوستان کے وزیراعظم کے ہماری نوجوان نسل کو یہ تباہ کر سکتا ہے ہندوستان کا سنٹرل بینک بھی یہ کہہ چکا ہے بارہا کہ ہماری میکرو ایکنومکس اور فینانشل سٹیبلیٹی کے لیے یہ کرپٹو خطرہ ہے کیسے کس طرح میں آپ کو اس کی وجوہات بتاتا ہوں کیوں پاکستان اور ہندوستان اجازت نہیں دے رہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس سے بھی پہلے کہ کرپٹو کرن نہیں آسان الفاظ میں یہ آپ کے ڈیجیٹل ایسٹس ہیں یا دوسرے معنوں میں آپ کی ورچول کرنسی جس کی نہ تو آپ نکلی بنا سکتے ہیں نہ آپ اسے دوبارہ خرچ کر سکتے ہیں اور جس طرح روایتی کرنسی آپ کو پتہ ہے ہاتھ بدلتی ہے اس میں معاملات تھوڑے مختلف ہیں اس کے پیچھے چونکہ کوئی ایسی آثورٹی موجود نہیں جس کی وجہ سے حکومت کا اس میں کوئی مداخلت ہو یا چھیڑ چھاڑ ہو تو اب اس کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی ملک کے فائنانس اور قانون ان کے لیے بہت سے مسائل پیدا کر سکتے ہیں اب اس پیسے کو جو آپ کا کرپٹو میں بڑے آرام اور آسانی سے آپ کہیں بھی منتقل کر سکتے ہیں اسی لیے دہشتگردی میں جو ٹیرر فانانسنگ ہے منی لانڈرنگ میں جرائم لوگوں کے بڑا بہترین طریقہ یہ ہے اس کا سارا نظام کسی سنٹرلائزڈ سسٹم پر نہیں جیسے دنیا میں آپ کو پتہ ممالک میں ہوتا ہے لیکن اس کے فیل ہونے کے چانسز بہت کم ہیں لیکن غیر قانونی کاموں میں بڑے آر کام سے استعمال ہوتا ہے اور لوگ سمجھے ہیں اس کا اوریجن کے یہ کہاں سے کس نے استعمال کیا یہ ڈھوننا نموکن ہے کسی حد تک اس میں سچائی ہے کہ اس کے مالک کو ڈھوننا اتنا آسان نہیں لیکن ابھی مثال آپ دیکھیں امریکہ میں ہیکرز نے آئل گیس کے بینکنگ سسٹم کو ڈیفینس کو ان چیزوں پر کنٹرول کیا امریکہ نے پنتالیس ملین کے بٹ کوئنز دے میں پیمنٹ کر کے جان چلائی اس میں سے پھر امریکہ نے دو اشر یا تین ملین ریکاور کیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کے مالکان تک پہنچا جاست ہے لیکن شاید ہر ملک کے بس میں نہ ہو امریکہ آپ کو پتہ ہے ٹکنالوجی میں کافی آگئے ہندوستان کی مارکٹ بہت بڑی ہے صرف ایک سال میں چھے سو اکتالیس فیصد کرنسی میں اضافہ ہوا چھے سو اکتالیس فیصد اس وقت دیکھیں جنوبی ایشیا کی جو بڑی مارکٹس ہیں ان میں پانچ سو بہتر ارب ڈالر کی یہ مارکٹ بان چکی ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ ہندوستان میں جو بینکنگ میں آپ دیکھیں سات فیصد آپ کو انٹ نالت ہیں تو وہ بینکنگ چینل میں کیوں جائیں گے لیکن کرپٹو کرنسی جو کسی قسم کی آپ کو پتا ہے پبلک یا پرائیوٹ میں نے کہا کوئی آثورٹی موجود نہیں ہے اسی لئے کوئی بیک نہیں اسے کرتا ہو تو قانونی سٹیٹس کا بنانا بہت مشکل کام ہے دنیا کے آپ کو پتا ہے موالک جو فنانشل نظام کی چاہ چلتے ہیں قانون کا حصہ ہوتا ہے وہ سسٹم ہوتا ہے اب ہندوستان دوہزار تیس تک دس ارب ڈالر کی مارکٹ بنے گا اور آپ دیکھیں جو خاص پر کووٹ کے دنوں میں جو لوگ گھروں پر تھے انہوں نے بڑے پیسے چھاپے اس میں سے ساٹھ فیصد تک لوگ ریٹرن لیتے رہے تو لوگ پیسہ دھڑا دھل پھینکتے رہے اس میں بالی ووڈ کے فلم انڈسٹری کے لوگ بھی کرکٹ کے سٹارز بھی ایکسچینج کے مختلف اشتہارات میں بھی آپ دیکھیں یہ چیزیں آتی نہیں سامنے سوشل میڈیا کی کیمپینز میں لیکن اب ہندوستان نے ایک بڑا آپریشن کیا نظر آیا جو ان تمام کرنسیوں کے خلاف اور پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ دونوں طرف میں جنوبی ایشیا میں بلکہ آپ کہہ لیں جو بڑی اقسام اس وقت کرپٹو کی جو چل رہی ہیں اب ان میں ایک کمی نظر آ رہی ہے لوگ پریشان بھی ہے جنہوں نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ دونوں ممالک بلکہ جنوبی ایشیا میں یہ فریمبرک تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو چلا لیں لیکن فیلحال سلوڈور کے علاوہ کوئی ایسا ملک نہیں دنیا میں جو قانونی حصیت دیں کیونکہ یہ فانانشل اور اس کے لاؤ کا جو سسٹم اور ملکہ اس کے ساتھ یہ کانفلک کرتا ہے تو ان ممالک کی اب یہ کرنسیز مدد کریں گی اس کرنسی میں کیا انویسٹ کرنا چاہیے اچھا اس پرگرام کا مقصد ایک بڑی اہم چیز بتاؤں دیسکلیمر ہے میرا کہ میرے کہنے بھی نہ اس کو اپنے انویسٹ کرنا ہے اور نہ اس کے بارے میں سوچنا ہے اس کے بارے میں آپ خود فیصلہ کریں خود ریسرچ کریں یہ آپ کا اپنا انڈیویجوال چوائسز ہیں میں صرف آپ کو اس پر ریسرچ بتاؤ رہا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان میں کیوں اسے بین کیا جا رہا ہے اور یہ ہوتا کہ ہے اس پر اپنی فیڈ بیک ضرور دیں کومنٹس کی صورت میں اپنا خاص کیا رکھیں مجھے اجازے دیں اللہ حافظ